کرکٹ سے پیار کرنے والوں کے لیے ایک اچھی خبر جولائی سے شروع ہونے والے دورہ انگلستان کے لیے یونس خان کو پاکستان کرکٹ ٹیم کی بلے بازی کی رکھوالی سومت دی گئی ہے چلیے استقراری کے مصبت اور سوالیہ امکانات کا جائزہ لیتے ہیں پانچ مصبت پہلوں پر بات کرتے ہیں پہلے نمبر ایک بیالی سالہ یونس خان ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ رند بنانے والے پاکستانی بلے باز ہیں نوجوان بلے باز جب اپنے سامنے ایک ریکارڈ ساز بلے باز کو ایک تربیت کار کے طور پر پائیں گے تو ان کے سیکھنے کی حص تیز ہوگی اور وکر پر جم کر کھیلنے کی خوبی بھی پیدا ہوگی ان میں آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سٹیٹسٹک سپیک یعنی بولتے ہنسوں کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو بروقت آپ کو مل سکے دوسرا نمبر انگلستان میں کھیلی گی آخری ٹیسٹ سیریز میں یونس خان نے تین سو چالیس سکور کی ہے جس کی بنا پر وہ پاکستانی بلے باز کو انگلش کنڈیشنز میں کامیاب بلے بازی کے خصوصی کو بتا سکتے ہیں تیسا نمبر کھلاڑی اگر کامیاب ہو اور کھرا بھی ہو تو سامنے والے کے پاس اس کی عزت کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوتا مردان کا خان ساپ اور کھرا کھلاڑی مانا جاتا ہے لہذا ٹیم کے ساتھ اس کی موجودگی نوجوان کھلاڑیوں پر مصبت اثرات مرتب کر سکتی ہے چوتھا نمبر مصبال حق کے ساتھ ملکہ یونس نے کافی کرکٹ کھیلی ہے اور پاکستان کو متدد کامیاب بھی دلوائی ہیں دوروں نے مل کر اس حوالے سے اس جوڑی کا بطور بیٹنگ کوچ اور ہیڈ کوچ ملاب نیک شگون ثابت ہو سکتا ہے پانچوہ نمبر یونس خان 2017 میں ریٹائر ہوئے وہ جدید کرکٹ کے تقاظوں کو خوب سمجھتے ہیں پاکستانی بلے بازوں کو حریف کینو بازوں کا جوان مرتی سے سامنا کرنے کے لیے وہ ایک تگری تیاری کروا سکتے ہیں جس کے اثرات دیر پا بھی ہو سکتے ہیں اب بات ہوگی پانچ سوالیا نکات یا فکر مندانہ پہلے ہوگی پہلا نمبر یونس ایک کھرے انسان ضرور ہیں مگر ایک مشکل شخصیت بھی تصور کیا جاتے ہیں ان کے بارے میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے ایٹیچوٹ پرابلم اس خصوصیت کی بنا پر ان کے لیے بورڈ کی لمبے ارسے کرنگری کرنا انتہائی مشکل ہے این ممکن ہے وہ اپنا صدیفہ پہلے دن سے ہی اپنی عطلون کی جے میں ڈال کر رکھ لیں توسرا نمبر مصبا الحق بطور ہیڈ کوچ مسلسل نکامیوں کے دور سے گزر رہے ہیں انہیں شاید یہ خوف لاحق ہے یہ دورہ انگلستان میں اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کو بڑی حضیمت اٹھانا پڑی تو ان کی نوکری خلاص لگتا ہے انہوں نے یونس کو ساتھ ملا کر اپنا بوجھ اور ہار کا خوف کم کرنے کی کوشش کی ہے تیسا نمبر یونس خان نے بطور کلاری کبھی بھی کسی پاکستان کوچ کی تریف نہیں کی بگر ریٹائرمنٹ کے بعد سے خود مسلسل پی سی بی کی نوکری کے عبیدوار نظر آئے انہیں اچھا نہیں لگتا تھا جب محسن یا میادہ ٹیم کے ہیڈ کوچ تھے تب انہیں غیر ملکی کوچ باب ولمر وغیرہ اچھے لگتے تھے اب وہ وزاتے خود پاکستانی باب ولمر کا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں چوتھا نمبر یونس خان نے ٹیسٹ کرکٹٹ میں بلہ شبہ زبردست کارنا میں جان دی ہو لیکن کیا وہ پاکستانی بلے بازوں کو ایک روزہ اور ٹی ٹوینٹی کرکٹ کے تقاضوں سے بھی ہم اہنگ کر پائیں گے یہ سوال آج نہیں تو کل ابرے گا پانچوہ نمبر بطور کپتان یونس خان کے روئیہ سے ان کے ساتھ اکھلانیوں کو کافی شکایت رہی ہیں ان کی کپتانی بھی اسی وجہ سے گئے ہو سکتا ہے انہوں نے اب اپنا روئیہ بہتر بنا لیا ہو ویسے بھی کوچنگ اور کپتانی دو مختلف کامزور ہیں لیکن دونوں شبوں میں سامنے والے کو اپنے باز کا حکم ماننا پڑتا ہے یونس خان کا حکم اگر نہ مانا گیا تو کیا ہوگا کھلاری ٹیم سے باہر یا پھر یونس خان کا سطیفہ جیب میں سے نکلے گا اور جہاز بن کر پی سی بی کے آفس میں ایک دماکے کے ساتھ جا کرے گا آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ضرور حوصل آفزائی کریں کمنٹ سیکشن میں آپ کی مصبت یا تنقیدی رائے کا بھی ہمیں انتظار رہے گا دعا ہے کہ رب العزت آپ کی زندگی کے لمحات کو بہت خوبصورت بنائے گا